انگلینڈ اور انڈیا سب سے بڑا میچ نظر آرہا ہے اس وقت یہ ہے انگلینڈ اور انڈیا کا آپ کی فیورٹ ٹیم شروع سے انگلینڈ چلی آرہی ہے ابھی بھی وہی ہے میری وہی ہے انگلینڈ وہی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ان دونوں میں سے جو جیتے گا وہ فائنل جیتے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو پھر آگے کیونکہ سامنے لے ٹیم سے آتا ہے افغانستان آرہا ہے سامنے لے گروپ سے یا ساؤت افریقہ آرہا ہے دونوں ٹیمیں ساؤت افریقہ اور افغانستان پر بھاری ہیں ان کے لائن اپ اگر آپ دیکھیں بیٹنگ اور بالنگ دونوں سائٹس کے اوپر تو یہ تو ساؤت افریقہ سے بھی بھاری ہیں اگر افغانستان فائنل میں آتا نا میرے سے پوچھیں وہ نہ بھی فائنل جیتے ہیں وہ سمجھے جیت گئے ہیں بلکل یہاں تک پہنچ گئے جیت گئے ہیں وہ سمجھے جیت گئے فائنل سائمی فائنل میں ہی وہ جیت چکے ہیں فائنل اگر وہ فائنل نہ بھی جیتے ہیں اگر پہنچ جاتے ہیں سال کے طور پر لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی جیتتا ہے انڈیا اور انگلینڈ میں سے تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے شاید انگلینڈ جیتے گا لیکن دیکھیں وہ کرکٹ بہت ڈیفرنٹ کھیلتے ہیں بھائی وہ ڈر والی کرکٹ پریشر لے کے وہ بالکل نہیں کھیلتے ہیں انڈیانز کئی نا کے نظر آتے ہیں اور انڈیا کی جو بیٹنگ لائنپ ہے نا وہ مزا نہیں آرہا صرف راڑ شرم نے لازم میچ میں نائنٹی ٹو یا نائنٹی فور کچھ رن کی ہے بس وہ نائنٹی ٹو کر گئے لازم ویرات کو لی بلکل رنز نہیں کر رہا جو آپ نے بولا تھا بڑے میچ کا پلیئر ہے پچھلے میچ میں بھی کچھ نہیں کیا یہ سمی فائنل ہے ہو سکتا ہے اس میں کر جائے بہت اچھی کر رہا ہے بیٹنگ بھی بہت اچھی سنسیبل اوپر سے آؤٹ ہوتے ہیں نیچے سے سنبل کے کھیلتا ہے سچویشن کے صاحب سے کھیل رہا ہے جلد بازی نہیں کر رہا اس نے نیچے سے رنز بنانے بنانے اور بنا کے دے رہا ہے وہ بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا ویری کویکلی کہ سر یہاں جو ان کے سپینرز انڈیا کے یادو اکسار یہ تو بہت خطرناک ثابت ہو رہے ہیں بلکل جس ٹیم کے پاس سپینرز اچھے ہیں نا وہ مجھے ایسا لگتا ہے وہ ٹوس جیت کے پہلے بیٹنگ کریں گے وہ چیز کروائیں گے دوسری ٹیم سے اسی طرح ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر افغانستان بھی جیتے گا نا وہ بھی پہلے بیٹنگ ہی کرنے کی کوشش کرے گا یہ میری اپنی وہ ہے کہ سیکنڈ بیٹنگ میں زائر سی بات ہے کیونکہ ان کے پاس سپینر بہت اچھے وہ اتنی آسانی سے وہ نہیں کر سکتا یہ تو پچھ رپورٹ پہ بھی پتا چل جائے گا کہ پچھ کیا کہہ رہی ہے پچھ تو یار ہم تو اندازہ لگا سکتے ہیں وہ تو سامنے ہوتے ہیں ان کو زیادہ آئیڈی ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو کہتا ہے نا میں پچھ بڑی آسانی سے بتا سکتا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے اچھا کیوں پچھ کو نہیں جج کر سکتے آپ اچھا سامنے موجود ہوتے ہیں نہیں آپ وہاں بیٹھے بھی بھی نہیں بتا سکتے کہ کیا بیعیف کرے گی صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کریکس بڑے ہیں چھوٹے ہیں اتنا بریک ہوگا کم بریک ہوگا زیادہ سیم ہو سکتا ہے سوئنگ ہو سکتا ہے یہ آپ پچھ کو دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں لیکن کیا ہوگا یہ آپ کو نہیں پتا کیا ہوگا یہ آپ کو نہیں پتا ناظرین سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے